اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے اب مجھ سے دو سوال کسی نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس حوالے سے قانونی پوائنٹ اف یو سے اور وہ دو سوال یہ ہیں کہ کیا مریم نواز صاحب کی سزا قلدم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہوگا ایک بہت بڑا سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تو تاہیات ناہلی بھی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی تو اس کا فائدہ بھی ہو جائے تو تاہیات ناہلی سے وہ کیسے نکلیں گے حالانکہ میں ایک پروگرام کر چکا ہوں اس کے اوپر میں دوبارہ آج اپنے اس سننے والے کو جس نے یہ سوال کیا ہے حیزہ طالب علم آپ کے قانون کا آتا ہوں دیکھیں مریم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی اپیل اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اور بقول آئینی ماہرین کے اور ہم جیسے ایک لاؤ کے طالبین کی حصص سے وہ کیس اب ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں ڈیسیجن ہونا ہے عدالت نے ڈیسیجن لینا اور اس کا سارا پوائنٹس میں سمجھا چکا ہوں کہ کس بنیاد پہ کیونکہ وہ جو ڈاکومنٹس دینا ہے جو عدالت مانگ رہی ہے میں بتا چکا ہوں کہ نیپ کے پاس وہ نہیں ہیں اسی لیے وہ اب نیپ بھاگ رہی ہے اور وہ ڈاکومنٹس اب نہیں دیں گی تو ظاہر ہے کہ عدالت اسے مانگ رہی ہے اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے دیا ہے جس کے اوپر سزا دی گئی ہے اس کی قانونی شہادت میں کوئی ایسیت نہیں ہے تو وہ توٹ آگومنٹ ڈازوین میں بھیج دیا گویا یہ جو آپ کا کیس ہے ڈیلے کر رہے ہیں نیپ بھاگ رہی ہے نیپ اور میں پہلی بتا چکا ہوں کہ نیپ کے پاس یہ نہیں ہے تو نیپ بھاگ رہی ہے اور کتنا بھاگی گی عدالت نے ظاہر ہے کہ قانون اور آئین کی بنیاد پر فیصلہ دینا ہے اور یہاں واضح طور پر قانونی پوائنٹ آف یو سے وہ ڈاکومنٹس بہت ہی امپورٹنڈ ہیں جس سے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر اور اونر ثابت ہوں تو اس کا فائدہ یعنی مریم نواز صاحبہ کی سزا کل ادم ہونے جا رہی ہے جتنا قانونی ماہرین کہتے ہیں اور ایزر طالبین میں سمجھتا ہوں اور اس کے اوپر میں بہت سارے قانونی پوائنٹ دے چکا ہوں اب آتا ہے جنہوں نے سوال کیا کہ اس کا فائدہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تین کیسز بنے تھے ایک فلیکشپ اور ایک آپ کے الازیزیا اور ایک ایون فیل تو جو الازیزیا جو فلیکشپ تھا وہ فلیکشپ کا جو کیس ہے وہ اس پہ تو بری ہو گئے تھے میاں نواز شریف صاحب اور جناب جو آپ کے وہ ہیں مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے کہ اس کیس میں سب کو بری کر دیا گیا تھا ایون فیل میں مریم نواز صاحبہ اور آپ کے نواز شریف دونوں کو سزا دی گئی اور الازیزیا میں صرف میاں نواز شریف صاحب کی سزا دی گئی اور اس کے اوپر میں پروگرام کر چکا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ اس وقت پروسیکوٹر بھی بن گئی انویسٹیگیٹر بھی بن گئی ٹرائل کورٹ بھی بن گئی اور تین سیم کیسز میں جبکہ آئین کا آرٹیکل تھرٹین اور نیب آرڈیننس نائنٹی نائنٹی نائن کہتا ہے واضح طور پر نائن کا فائل کہ جناب علی آئین کا آرٹیکل تھرٹین کے سیم اوفینس پہ تین پروسیکوشن تین ٹرائل تین سزا نہیں ہو سکتی بارال دیہ دی گئی دو کیسز میں سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو اور سیم کیس ہے اب آئیے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ریلیف ملے گا وہ اس بنیاد میں مل رہا ہے کیونکہ عدالت نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں چاہیے وہ ڈاکومنٹ جس سے ثابت ہو کہ میاں نواز شریف صاحب اونر ہیں اور مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر ہیں تو اگر اونر کا ڈاکومنٹس ملتا ہے نواز شریف کا تو بھی کیس آگے جاتا ہے اور بینیفیشل اونر کا ملتا ہے تو پھر بھی کیس آگے جاتا ہے تو ہماری اطلاعات کی مطابق نہ تو ان کے پاس اونر کا ہے میاں نواز شریف صاحب کے اور نہ بینیفیشل اونر کا ہے اور زمانت کے وقت مریم نواز صاحبہ کی نیب یہ اقرار کر چکا ہے جو کہ عدالت میں ریکارڈ کا حصہ ہے نہیں ہے ان کے پاس کہاں سے لائیں گے وہ چلیں تو اگر اس بنیاد پر مریم نواز صاحبہ کی سزا کلدہ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس نہیں دے سکے یہ پروف نہیں دے سکے یہ ثبوت نہیں دے سکے تو وہاں پر تو نواز شریف صاحب مین ہے نا مرکزی ہے اس کے بعد مریم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف کے اگینسٹ وہ پیپر نہیں دے پا رہے ہیں تو اور مریم صاحبہ کے عوض نہیں پایا تو مریم کو تو دو کا فائدہ ہے ایک اپنے حوالے سے بھی اور ایک میرے وارد صاحب کے ساتھ جو میری زم جرم کی آانت لگائی جا رہی ہے اس کی بنیاد پر جب وہ مجرم نہیں ہے تو میں اور میں مجرم نہیں تو پھر وہ بھی نہیں تو کویا نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کی سزا کے کلدم ہونے پر یہ بڑا اہم فیصلہ ان کو ان کو ملے گا اور ایون فیل میں جب بھی وہ اپیل میں جائیں گے یہ آل عزیزیہ میں وہ جائیں گے اپیل میں کیونکہ ان کی اپیل کو فی الحال ختم نہیں کیے بلکہ یہ کہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب ان پرسن آئیں گے تو ان کی اپیل سنی جائے گی یہ بہت بڑا فیور عدالت کی طرف سے نواز شریف صاحب کو مل گیا ہے اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کل مریم نواز صاحبہ کی سزا کل ادم ہوتی ہے اس گراؤن پر نواز شریف صاحب اپنے دونوں کیسز کی اپیل پر حاضری دیتے ہیں یا یا بعد میں دیتے ہیں یا جب بھی ان کو کوٹ نے کہا ہے کہ جب بھی آئیں گے تو اس گراؤن پر ان کی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئین اور خانون اور خانونی ماہرین کہہ رہے ہیں میں تو ایک طالبین کیسز سے بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے بیس جو ہے وہ ختم ہو گیا تو مریم نواز صاحبہ گئی بیس گرہ تو نواز شریف صاحب بھی گئے اب آتا ہے تاہیات ناہیلی دیکھیں میں ایک بہت اہم پروگرام کروں گا اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کروں گا میں طالب علموں کہ تاہیات ناہیلی سپریم کورٹ کے جورڈکشن میں نہیں آتی تاہیات ناہیلی نہیں آتی اور میں یہ بھی ثابت کروں گا آگے چل کے کہ کون سا آئین کا آرٹیکل ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کو وہ باؤن کر دیتے ہیں کہ آپ قانون اور آئین اسٹیچوئٹ اور قانون اس کے آگے نہیں جا سکتے جبکہ ایکزیکٹیف کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہے جوڈیشل ایکسٹینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون اور آئین سے آگے سپریم کورٹ نہیں جا سکتی تو کسی قانون میں کسی آئین میں کسی جگہ پر ناہیلیت اہیلیت سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری موجود ہے لیکن تاہیات ناہیلیت کا کہیں موجود نہیں ہے تو جو آپ کے سپریم کورٹ ہے اس نے جو تاہیات ناہیلی دیئے وہ کہاں ہے کس قانون میں کس کتاب میں کس جگہ لکھا ہے کس آئین میں لکھا ہے تو نہیں ہے تو اس کا آئین کا آرٹیکل کون سا ہے کیا ہے میں اس پر پروگرام کروں گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا اور میں یہ کوشش کروں گا میں میڈیا کے ذریعے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے جو تاہیات ناہیلی دیئے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اب آئیے کہ تاہیات ناہیلی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں تاہیات ناہیلی کے حوالے سے ایک شاید احسن بون صاحب جو سپریم کورٹ بار کانسلز کے صدر ہیں یا چیرمن ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں عدالت میں کہ تاہیات ناہیلی ختم کیا جا ہے ان کا کیا گراؤنڈ ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں اگلے آپ کو وی لاؤگ میں اس کے اوپر بازابتہ بات کروں گا کہ ایگزیکٹیف کا ایگزیکٹیف کی کیا ایکسٹنڈ ہے کہاں تک جا سکتے ہیں اور جو جیوریڈکشن ہے وہ کیا ہے یعنی عدالت کہاں تک جا سکتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں ایک بہت اہم ٹپ دے رہا ہوں اور اس کے لیے میرے پاس آئینی قانونی نقاط موجود ہیں جو میں آگے بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ تاہیات نائلی کا اختیار نہیں رکھتی ہے قانونی اور آئینی طور پر میں قانونی اور آئینی طور پر بات کر رہا ہوں اور اگر کوئی رکھتی ہے تو مجھے وہ آئین اور قانون دے دے کوئی لیکن میں آگے چل کے بتاؤں گا اب آئیے بیانواز شریف صاحب کو تین چار طریقے سے ان کی تاہیات نائلی ختم ہو سکتی ہے مسئلہ پارلیمنٹ فیصلہ کر دے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے تو کہا ہے کہ آئین اور قانون میں نہیں ہے جبکہ آپ کے پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں آئین اور قانون میں موجود ہیں ٹو تھرٹی نائن ٹو تھرٹی ایٹ اس میں وہ کوئی بھی ایسی قانون سازی کر سکتا ہے تو یہاں تو سپریم کورٹ کو اختیاری نہیں تھا یہ آئینی فیصلہ یہ فیصلہ دینے کا تاہیات لیکن اس کو تو ہے اختیار پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ اس تاہیات نائلی کو اڑا سکتا ہے ایک دوسرا آڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے ویسے ہی کوئیسٹن مارک ہے تو اس کو ایک آڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے یہ میں نے دوسرا پوائنٹ آپ کو دیا تیسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس کا ریویو ہو گیا اپیل میں گئے اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ریویو بھی ریجیکٹ ہو گئی تو اب کوئی ایسا پریزیڈنس نہیں ہے کہ جی ان کو سپریم کورٹ دوبارہ سنیں نہیں آج کی سپریم کورٹ اس کو دوبارہ سن سکتی ہے کیسے میں بتا رہا ہوں دوہزار تین میں جائے گیا دوہزار تین میں ایک کیس تھا فیکٹو بیلرس فیکٹو بیلرس کا ایک کیس تھا جس میں ایک جو کیس تھا اس کو جناب اس وقت ایک چیف جیسٹس سے سعید زمہ صدیٹی صاحب ہیڈٹ وہ کر رہے تھے چیف جیسٹس اور پاکستان تھے ان کی ایک بینس تھی انہوں نے اس اپیل کو اٹھا کے پھیک دیا ریگریٹ کر دیا اس کے بعد نہیں وہ جو اپیل تھی جو ریوی تھی اس کو اٹھا کے انہوں نے اس کو پھیک دیا اس کے بعد سپریم کورٹ کے ایک اور بینس جس کی چیف جیسٹس تھے شیخ ریاض احمد صاحب میں دوہزار تین کی بات کروں اور جس کے ممبر تھے دو ممبر اور تھے اس میں ایک چودری افتخار صاحب بھی تھے اور قاضی محمد فاروق چودری افتخار اور قاضی محمد فاروق اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے اس کیس کو سنا اور اس کیس کو سننے کے بعد پہلے والے فیصلے کو سیکسائٹ گیا تو گویا سپریم کورٹ آج کی نواز شریف صاحب کی تایات نائلی یا آپ کے ان کی جو تایات نائلی ہے آپ کے جانگیر ترین کی ہے جس کی بھی ہے اس کو ریویو کے باوجود سن سکتی ہے اور فیصلہ دے سکتی ہے ایک پریزیڈنس موجود ہے اور وہ دوہزار تین میں فیکٹو بیلرس کا کیس ہے میں نے بتا دیا چوتھا بہت ہی ایزی طریقہ کار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چودری افتخار صاحب کو جسٹس افتخار صاحب کو نکال دیا گیا تھا جسٹس افتخار صاحب کو نکال دیا گیا تھا جسٹس افتخار صاحب عدالت گئے عدالت نے ان کو ان کی اپیل کو بھی ریکریٹ کر دیا انہوں نے جو ریویو پیٹیشن دیا جسٹس افتخار نے اس کو بھی اٹھا کر پھیک دیا حاضر کیس ہے نا معلوم کر لیں چودری افتخار صاحب کو جسٹس افتخار صاحب کو جسٹس افتخار صاحب کو نکالا گیا ان کی ریویو کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اٹھا کر باہر پھیک دیا لیکن وہ تو باہر ہو گیا وہ تو چیف جسٹس بند گیا کیسے کیا سپریم کورٹ میں گئے تھے یا پارلیمنٹ میں کیا تھا نہیں نہ پارلیمنٹ نہیں کیا تھا نہ سپریم کورٹ نہیں کیا تھا ان کو ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے طیعت صرف ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے طیعت باہر کیا تھا یاد ہوگا کہ جناب وکلا کی ایک تحریک چلی تھی اور اس وقت جو ہے وہ وکلا کی تحریک میں مینہ نواز شریف صاحب اور دوسری سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا اور ابھی وہ اسلام آباد پہنچے ہی نہیں تھا یہ جلوس کے ایگزیکٹیو آرڈر جو ہے وہ جاری ہوا اور اس ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت جو ہے وہ چوزی افتخار جو ان کی ریویو کے بعد بھی ان کو بحال نہیں کیا گیا تھا یعنی ان کی نوپری ان کی سزا ختم نہیں کی گئی تھی یعنی قتم کر دی گئی تھی اور ریویو میں دیو ان کی سزا بحال نہیں ہوئی تھی گویا جو ان کی سزا تھی وہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت ختم کر دی گئی اور وہ سپریم کورٹ کے دوبارہ چیف جسٹس بن گئے تو یہ تو بہت معمولی سا کیس ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اس وقت کی جدوشری جس میں شامل تھے جناب جسٹس آصف سعید کوسا جسٹس اجاز عبضل خان جسٹس شیخ عزم السعید جسٹس غلزار جسٹس اجاز الحسن جنہوں نے پنامہ کے اوپر ایک اقامہ کے بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ایف زیڈی اپنے بیٹے سے نہیں لینے کا جو ہے وہ جرم میں پیسے اس کے اوپر ان کو تایات نائل کر دیا تھا تو یہ تو بہت ہی معمولی تھا اور اس کے اوپر تایات ان کی نائلیہ نہیں سزا ہے تو یہ سزا ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے ختم ہو سکتی ہے میں آپ کے سامنے دلائل اور واقعات اور ثبوت سامنے دے رہا ہوں تو چار طریقے ہیں میں نے بتا دیا وہ چار طریقے سے نواز شریف صاحب کی تایات نائلی ختم ہو سکتی ہے اور سزا مریم نواز صاحبہ کی سزا کل ادم ہوئی اور نواز شریف کی سزا ختم ہونا شروع ہو جائے گی میں قانونی بات کر رہا ہوں عدالتی فیصلہ کی بات کر رہا ہوں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ نواز شریف کون ہے مریم کون ہے یہ یہ ججز کون ہے قانون اور آئین بس اور ججمنٹ دوکر آئینش کو یادی جللہ حافظ